یہ کیسے ہوگا؟ یعنی خود و خود اپنے لئے میں نہیں کر رہا ہوں نفیل یعنی اپنے آپ کو نیگٹیف نہیں کر سکتا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جانے مہتر ہیں یہ صرف اسلامی یا دینی معاملات میں نہیں یہ دنیای معاملات میں بھی ہے کوئی کام کوئی پروڈجیکٹ کوئی ایڈوکیشن کوئی سٹیڈی کوئی سٹیٹیجیز بنانی ہوں نہیں ہم تو نہیں کر سکتے میں تو نہیں کر سکتا آپ دنیایوی لوگوں کی بھی مثال لے رہے نا جن کا شاید کو معظم سے ہمیں نہیں بتا بارا لیکن ظاہر طور پر آپ والے دنیایوی لوگ ہیں لیکن آپ ان کی زندگی میں دیکھیں نا تو انہوں کی زندگی میں کامیابی اس لیے آئی ہے کہ انہوں نے اپنے زندگی کسی کام کو یہ نکاہ کے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہونے کا کوشش کیے بڑے بڑے آپ جو دنیا میں کامیاب لوگ ہیں ظاہران اگر کوئی پلیئر ہے یا ہو سکتا ہے کسی بزنسمن ہے کوئی بھی ہے دنیایوی طور پر بھی آپ اس کو لے کے تو اس نے یہی کہا ہے کہ میں نے زندگی کے چیلنجز کو قبول کیا اور میں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کیا کتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں یہ یہ علی بابا جو اتنی بڑی بیب سائٹ ہے جو پردے بڑھنی بلین ڈالر اور ادھر سے ادھر گر لیتا ہے وہ جیک ماں وہ کہا رہا کہ کئی عرصے تک کچھ بھی نہیں ہوا کتنی نوکلی اپلائے کی کچھ بھی نہیں ہوا انتاکہ ایسی کی نوکلی نہیں مینی اس کی بھی نہیں مینی اس کی بھی نہیں مینی لیکن آخر امت نہیں آرہا آج آپ لیکن آج لیکچر دیتا ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں بڑے بڑے انٹرپنیروں اس کے سامنے بیٹھ گئے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ ان کو سٹیٹیجیز بتا رہا ہے کیوں پاہر اس نے میند کی ہے ناکھامی کو نہیں بھلا اسی کا فارمولا اس نے اسے در میں اس کی سپیش سن رہا تھا اس نے کہا جوانوں کی یہ بہت جوانوں کی بہت جوانتے ہیں اچھی چیستوں ہوگا کہتا ہے کہیں سے میں نے لے لی سائیہ آپ کو وہ کہتا ہے کہ جو پڑھنا ہے بیس چوبیس ساتھ تک پڑھو جو بھی پروفیشن ہے اس کے بعد اسی فیلڈ میں جوب کرو تیس ساتھ تک لیکن کسی بڑی کمپنی میں کہتا ہے جوب مت کرو کیوں بڑی کمپنی تمہیں سیکھنے کچھ نہیں دے گی وہ خود پہنچی بھی ہے تمہیں یوز کرے گی چھوٹی کمپنی میں نوکری کرو بوس تمہارا اچھا ہو لگے کم کچھ سیکھو تیس سے چالیس کے درمیان میں خود اپنا کام شروع کرو چالیس سے پچاس ساتھ تک کوئی نیا تجربہ مت کرو کارٹ اچھ ٹو لیٹ وہ کہتا ہے پچاس کے بعد اپنے کام کو آنے والی نصر کو دے دو وہ تم سے زیادہ بہتر چاہتے ہیں